السلام علیکم ایورس آپ دیکھ رہے کر ریک بریک و دامر اور میں ہوں آپ کا خوصف آمیر صلی اللہ علیہ وسلم ایشیا کرکٹ کا دوزار بائیس کی ابتتاہی میچ میں سری لنکا اور افغانستان کی ذریبان کیلے گئے میچ میں افغانستان نے یک تر پر مقابلے کے بعد سری لنکا کو آٹھ وکٹو سے شکست دے گا ٹورنمنٹ کا ابتتاہی میچ یہ لیا اس میچ کی حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ سری لنکا کی بیٹنگ جو کہ ناکام ہوئی اس پر ہم بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کرکٹ کی حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بار وقت ملے افغانستان کے کپتان محمد نبی نے تازجیت کر سری لنکا کو پہلی بیٹنگ کی دعوت دی سری لنکا کا آغاز ہی ایسا تھا کہ اس میں کچھ جان دکھئی نہیں دی آج سری لنکا کی بیٹنگ میں بلکل وہی جان نہیں تھی جو ہم سری لنکا کی ٹیم کو پہلے دیکھتے آ رہے تھے سری لنکا کی پہلی دو اورز میں تین ویک ٹیگری اور ان کے جو اپنر تھے انہوں نے صرف پانچ رنس کے سکور کیا پانچ رنس پر سری لنکا کی تین کلیلے اٹھتے جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ایک اس طرح کا پارمیٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پہلے چی اورز کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کے اپنر آپ کو اچھا آغاز پرام کرتے ہیں تو اس کے بدولت آپ کی ٹیم ایک اچھا اور ڈیپینڈنگ ٹوٹل کرتی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کی جو اپنرز تھے وہ سٹرگل کر رہے تھے افغانستان کی طرف سے فضل پاروخی نے زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا اپننگ سپل میں اور سری لنکا کے پہلے تین بیٹسمنوں کو صرف دو اورز کے اندر انہوں نے اوٹ کیا اس کی جو بولنگ سپل تھی آج وہ بہت زبردست تھی سری لنکا کی بیٹنگ جو تھی وہ کمپلیٹلی جو افغانستان کی پاؤزر بولنگ تھی اور پھر اس کی جو دو مین سپنر بولر تھی محمد نبی اور اس کے علاوہ جو مجیب ہے ان کے سامنے بلکل بھی بس نظر آئی جو ہم زیادہ تر لوگ یہ ایکسپیکٹیشن کرائی تھی سری لنکا آج جو ایک اچھا پر پاہم کری گئے اس کے علاوہ سری لنکا کی ٹیم راشد خان جو ایک ان کی لئے ترٹ ہو گیا لیکن راشد خان نے آج کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیکن راشد خان کی بولنگ اگر ہم دیکھے تو اس نے چار ور میں صرف باررنس دی جو کہ ایک پریشر سری لنکا پر اس کی وجہ سے بھی ہوئی کہ جو مسلسل ڈاٹ بال تھے اس کے علاوہ سری لنکا کے جو بیٹسمنٹ تھے کمپلیٹلی شیئی کی نظر آئے صرف تین ایسے بیٹسمنٹ تھے جنہوں نے ڈبل پگر کرس کیا اس میں شنکا کی اٹتیس اور اس کے علاوہ کرو نرطنے کی اکتیس رنس کی انک شامل ہے اس کے علاوہ سری لنکا کے باقی جو بیٹسمنٹ تھے وہ ڈبل پگر میں بھی داہل نہیں ہوئی افغانستان کی طرف سے ایک زبردست بولنگ ملی ہمیں دیکھنا کہ ملی اس کے علاوہ جو پر لہاق پاروکی کی جو سپل تھی بیٹسمنٹ سری لنکا میں بھی دیکھنا ہی ہے وہ بیٹسمنٹ پاروکی ملی ہمارے ڈبل پگر میں بھی دیکھنا ختم پر کوئی اور افغانستان کی بولر کے سامنے بھی بھی بس نظر آئی افغانستان نے جب سٹرٹ لیا تو یہ افغانستان کی تی ٹوانٹی ریو انٹرنیشنل سوا مچ تھا آہ آپ کو افغانستان کرکٹیم دی tab więc اور انہ ہم جس طرح آج کی بیٹنگ کی جس طرح باورنگ کی جس طراiende ہے اس کی ہم جتنی بھی قبیÓں انتہاریب کرے کم ہے آہ اس سوال بہتارہ کہ آouch ایس جس طرح عاق وPer میں دو میکٹو کی نقطن پر پورا کھر لیا افغانستان خ soortنوں نے اپنی ٹیم کو ایک زبردست آغاز فرام کی اگر ہم بات کریں ان کی جو اپننگ سپل تھی اپنی جو اپننگ بیٹنگ تھی جو سکور تھی آج انہوں نے پہلے چیپ ورز میں ایٹی تری رن سکور کی بغیر کیوئی ویکٹ گوائیں تو یہ افغانستان کی ٹی ٹوینٹی ٹونیشنل کرکٹ میں پاور پلے میں سب سے زیادہ سکور بھی تھی جو انہوں نے اپنی سوئی ٹی ٹوینٹی ٹونیشنل میچ میں یہ ریکارڈ قائم کر دیا اس کے علاوہ جو سٹاروڈ پر مہمج تھی رحمان اللہ گرباز وکٹ کیپر کی بیٹنگ جس نے اٹاروڈ پر دو سو بائیس اشارے بائیس کی سٹرائک ریٹ سے چالیس رنز منائے اور زبردست اننگ سکیلی جس کے اننگ میں تین چور چور چار چکے شامل دے اس نے سری لنکا کے کسی بھی بولر کو آج بلکل موقع نہیں دیا سیٹل ہونے کا کہ وہ سیٹل ہو جائے اور بولنگ کر سکے تو یہ بیٹنگ لائنپ تھی ایک سو چیرنس کا سکور تھا دس اوہر میں حاصل کر لیا سری لنکا کے بولنگ کے اگر ہم بات کریں سارے ان کے جو بولر تو بلکل آپ کلر نظر آئے صرف وہاں ہے ونیدوہ سارنگا کے علاوہ جس سے پر ہم نے آج تو بہنمائی بات کی تھی کہ ایک ایسا بولوری جس کو ہم واج اوٹ کر رہے ہیں اس نے تین اور میں انیس رن دے کر ایک رکر حاصل کر لی رحمان اللہ گرباز کی لیکن ایٹس وارٹ ٹو لیٹ اوہرال ایٹس وارٹ بالکل جو یہ امیج تھا ون سائٹڈ گیم تھا افغانستان ڈیزرب دس ویکٹری جو رسٹ اپ دے ٹیم ہے جو رسٹ اپ دے بیٹر سے اس ٹورنیمنٹ میں ان کی ریبانستان ٹیم نے ایک پلیٹ پام پر رہنگ کی ہے اور جو ہم نے کہا تھا کہ جو بیٹی ٹیم تپتہ جی تھی وہ آج پہلے بولنگ کا پیس لکرینگ کیونکہ سیکنڈ فیننگز میں جو چیز سے دو بھئی میں وہ بہت آسانی سے ہوتا ہے اور جو پتلے ورکپ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بارہ میں سے گیارہ میچز بیٹنگ سیکنڈ ٹیم نے کر کے میچ جیتے ہیں سری لنکا کی ویننگ ریشو ٹیو ٹین ہو گئی ہے ان کی جو مطلب صرف دو میچز جیتے ہیں دو آزار ہی کس کے وڑکپ کے بعد اور دس میچز اب تکار جگئے ہیں یہ ان کی لئے ایک ورنگ پوزیشن ہے ایک کنسرن ہے اپنے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور اپنے بولنگ ڈپارٹمنٹ پر نظر ثانی کرے اس ٹورنمنٹ میں کل ایک بلاک بسٹر میچ ہونے والا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے درمیان اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈونٹ پرگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل تینکیو